اسلام علیکم ویوورز اس ویڈیو میں فیوچر آف شرکپور روڈ پہ ایٹھ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ کچھ فردر بینیفٹس تھے میں نے سوچا کہ وہ بھی ایڈ آن کر کے ایک فائنل پیکج آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ کیوں میں اس پہ اتنا زیادہ زور دیتا رہا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کروں آپ سے ریکویسٹ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا نوٹیفائی لازمی کر لیا کریں تاکہ جب بھی اس طرح کی اپڈیٹ ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو ڈسپلی ہو ابھی یہی فیسپورڈ انڈرچینڈ سے میں میں نے سٹارٹ لیا تھا تھوڑا سا آپ اس کا جو اپڈیٹڈ سٹیٹس ہے شرکپوروڈ کا وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور آپ کو اس کے جو بینیفٹس ہیں جو میں نے آپ یہ کہہ لیں کہ سمرائز کی ہیں فردر وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں تو یہ آپ نوٹ کرتے جائیں اس کو میں فردر آپ کے ساتھ میپ کے اوپر بھی ایکسپلین کروں گا ان کو یہ جو نئے پروجیکٹس ہیں اور ان کو میں آپ کو ویسے بھی ایکسپلین کروں گا کہ یہ پروجیکٹس ہیں کیا تو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں ابھی بند روڈ کا ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے نمبر ون پہ وہ ہے نمبر ٹو پہ ایسل فور پروجیکٹ جو آنا ہے وہ ہوگا جس کا بینیفٹ ملے گا اس کو اس کے علاوہ جو میں روشنے ڈالوں گا ایکسیسیبیلیٹی کی سگنل فری ایکسیس ہوگی نورت آف لاہور کو سگنل فری ایکسیس ہوگی ساؤت آف لاہور کو اس کے علاوہ سنٹر لاہور کو بھی سگنل فری ایکسیس ہے اس کے علاوہ جو فردر ہے کہ سگنل فری ایکسیس تمام موٹر ویس کو لاہور کی اور سب سینٹ پہ سگنل فری ایکسیس رنگ روڈ لاہور یہ سارے آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں انہی کو فردر میں باری باری میپ کے اوپر ایکسپلین کروں گا وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھئے گا انشاءاللہ کیا وجہ ہے ویورز کہ میں اس پہ اتنا زیادہ فوکس کرتا رہا ہوں یہ تقریباً مجھے ڈیڑھ سال ہو جائے گا میں شرکپور روڈ کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہا ہوں پہلے بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہا ہوں تب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اب یہ جتنے بھی پروجیکٹس میں آپ کو بتاتا رہا ہوں یہ سارے بعد میں آئیڈ آن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں ریل ایسٹریٹ کی ورث بہت زیادہ اضافہ ہوئے ہیں جہاں پہ پلوٹ ڈیرھ لاکھ دو لاکھ روپے پر مرلہ ملتا تھا وہ اب دس لاکھ روپے پر مطلع سے بھی اوپر نکل گیا ہوئے اور یہاں کا لینڈسکپ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہوئے تو یہ چیزیں میں آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہا ہوں کیونکہ لاہور کی باقی جو لکیلٹیز تھی جیسے کنال روڈ ہے رائیون روڈ ہے اس کے علاوہ فیروسپور روڈ ہے یہ آلموس سیچریٹ ہو گئی ہوئی تھی جیٹی روڈ والی سائٹ بھی آپ دیکھ لیں سیچریٹ ہو گئی ہوئی تھی تو جو نیو ایرینہ تھے وہ میں آپ کو بتاتا تھا تاکہ آپ لوگ کو ٹائم لی جو ہے وہ آپ لوگ وہاں پہ اس کو فوکس کر سکیں انویسٹ کر سکیں اور بینیفٹ لے سکیں تو جنہوں نے اس ٹائم فائدہ اٹھایا وہ بہت زیادہ فائدے میں ہیں اور اب جو یہاں پہ چیزیں ہیں وہ بہت مچور ہوگی میں ہیں اور یہ جو پروجیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ان سب کے آنے سے اگر آپ رہائش بھی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے یہ ساری چیزیں تقریباً ڈور سٹیپ پہ آ جائیں گی تمام لاہور آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہوگا تمام موٹر ویز آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہوگی تو یہ سب چیزیں میں باری باری ایکسپلین کرنے والا ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو میپ کے اوپر اس کی انڈرسٹیننگ ہو جائے تو میپ کی سکرین پہ چلتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان پروجیکٹس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس کا بینفٹ کیسے ہونے جا رہے تو میپ کی سکرین پہ چلتے ہیں جی ویورز جتنے پروجیکٹس میں نے آپ کو کاؤنٹ کروائے ہیں اس کا میپ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایڈوانٹیج ہونے جا رہا ہے شرکپور روڈ کی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو میں سب سے پہلے آپ کو شرکپور روڈ ٹریس کر دیتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہ برج اٹاری اور یہ آپ کو جو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی جس کو میں ٹریس کر رہا ہوں یہ شرکپور روڈ ہے یہاں پہ یہ فیزپور انٹرچینج آ جاتا ہے یہاں سے اگر آپ اس کو فردر ٹریس کریں تو آگے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پھول منڈی چوک ہے یہ بھلا جو پوائنٹ ہے یہ پھول منڈی چوک ہے یہاں سے اگر آپ اس کو فردر رائٹ سائٹ پہ فالو کرتے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ سگیاں روڈ ہے سارا سگیاں روڈ ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ بننے جا رہا ہے اس پوائنٹ کو ایکسٹینڈ کر یہ جو بیسیکلی یہ ایم 3 موٹر وے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں پہ لائے جا رہا ہے سگیاں روڈ کے اوپر تاکہ لاہور کی جو آپ کہلیں کہ انٹری ایکزٹ ہے اس کو ایک پوائنٹ یہاں پہ بھی مل جائے تاکہ جو لوڈ ہے راوی ٹول پلازا پہ یہ جو راوی ٹول پلازا یہاں پہ آتا ہے اس کے پر لوڈ کم ہو سکے ٹھیک ہے تو ایک پوائنٹ یہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو بند روڈ کا بتا رہا تھا یہاں سے سگیاں روڈ کو آپ آگے فالو کر لیں سگیاں انٹرچینج ہے یہ بھلا یہ رنگ روڈ کا سگیاں انٹرچینج ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ بند روڈ کا جو پروجیکٹ ہے جس کو کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی 7.3 کلومیٹرز کا ایک روڈ بن رہا ہے جس میں سگنل فی جو ہے وہ ایک روڈ ہوگا سینٹرل اور سائٹ پہ سرویس روڈز ہوں گی بڑی کھلی روڈز ہوں گی جو شہر کی ٹرافک کے لیے یوز ہوں گی تو وہ کہاں سے کہاں بن رہا ہے یہاں یہ پوائنٹ بابو سابو انٹرچینج ہے یہاں سے یہ سارا کا سارا یہ آگے سگیاں انٹرچینج ہے اور آگے یہ نیازی انٹرچینج ہے یہاں تک یہ کنٹرول ایکسیس کوریڈور بن رہا ہے بند روڈ پروجیکٹ ہے بسیکلی یہ بند روڈ کی کنسٹرکشن ہی کہلیں اس کو تو اس کا فائدہ کیسے ہونے جا رہا ہے سگیاں سے جیسے آپ یہاں سے اترتے ہیں میں خاص طور پر بائیکرز کے لیے بات کر رہا ہوں تو پہلے یہاں پر بہت ٹرافک ہوتی تھی بند روڈ یہاں سے کسی نے ساندھا جانا ہے گلشن رابی جانا ہے یا انار کلی یا کسی بھی لکیلٹی کو ایکسیس کرنا ہے تو یہاں پہ بہت راش ہوتا تھا یہ بند روڈ پہ تو اب یہاں پہ یہ بند روڈ پروجیکٹ بن جانے سے بائیکرز کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ کسی بھی لکیلٹی کو گلشن رابی جانا ہے یا بابو سابو کے پاس جانا ہے یا کسی بھی لکیلٹی کو ایکسیس کرنا ہے لاہور کی سگیاں والی سائٹ سے تو ایزی لی کر سکیں گے بند روڈ کو یوز کرتے ہوئے اگر بند روڈ کا یوز آ رہا ہے ان کو کسی بھی پوائنٹ پہ تو بڑے آسانی سے بند روڈ کو یوز کرتے ہوئے وہ لاہور کی کسی بھی لکیشن کو ایکسیس کر سکیں گے ایک تو یہ اس کا بند روڈ کا ایڈوانٹیج آ گیا آگے سل 4 کی ہم بات کر لیتی ہیں نیکسٹ جو پروجیکٹ میں آپ کو بتا رہا تھا وہ سل 4 پروجیکٹ تھا سل 4 پروجیکٹ ابھی سل 3 پہ کام ہو رہا ہے اس کے فوراں بعد سل 4 پر کام شروع ہو جائے گا سل 4 بسیکلی کیا ہے رنگ روڈ کا جو میسنگ لنک ہے اب تقریباً سارے لنک بن چکے ہوئے ہیں ایک فائنل لنک ہے جس پہ بھی کام شروع نہیں ہوا وہ انشاءاللہ سل 3 جب کمپلیٹ ہوگا تو سل 4 پہ بھی کام ہوگا سل 4 کو میٹ ریس کر دیتا ہوں سل 3 جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ مراکہ انٹرچینج جو ہے یہ بھلا یہاں تک بننا ہے یہ اڈا پلوٹ انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا جہاں تک اگزسٹنگ رنگ روڈ ہے اس کے بعد ایک نئی رنگ روڈ بن رہی ہے سل 3 جو کہ اڈا پلوٹ سے شروع ہو کے یہاں پہ مراکہ پہ اس کا ایک بہت بڑا انٹرچینج بن رہا ہے یہاں پہ انڈ ہو جائے گی اس کے بعد جو سل 4 ہے وہ اس پہ سل 3 کے بعد کام شروع ہوگا وہ ملتان روڈ کے پیرلل چلے گی اس طرح سے اور یہاں کے ٹھوکن نیاز بیک آئے گا یہاں سے اگزسٹنگ موٹر وے کا ایم ٹو کا جو لنک ہے وہ یوز ہوگا یہ سارا یہاں بابو سابو آ جائے گا اور یہاں سے فردر آن ورڈز جو بند روڈ ہے وہ یوز ہوگی تو اسل 4 کے بن جانے سے جو بائیکرز ہیں ہٹ کے لیے ملتان روڈ کی ایکسیسیبیلٹی اور زیادہ آسان ہو جائے گی اور جو گاڑی والے ہیں میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بند روڈ بنے گی تو گاڑیوں کا لوڈ جو ہے وہ رنگ روڈ پہ شفٹ ہوگا جس کی وجہ سے جو بائیکرز ہیں ان کے لیے لوڈ کم ہو جائے گا اگر وہ یوز کریں گے ملتان روڈ کو تو ٹھیک ہے گاڑیوں والے بھی definitely advantage لیں گے کہ انہوں نے اگر سگیاں والی سائٹ سے کسی نے اگر آنا ہے تو بڑے آرام سے وہ ملتان روڈ کی کسی بھی لکیلٹی کو ایکسیس کر سکیں گے اور further onwards جو ہے وہ SL4 بن جانے سے رنگ روڈ کمپلیٹ ہوگا تو لاہور میں movement جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اچھا اب تیسرے نمبر پہ جو میں آ جاتا ہوں وہ ہے access to north of لاہور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو شرکپور روڈ کی housing societies ہیں شرکپور روڈ کی housing societies واحد ایسی location پہ locate کرتی ہیں جہاں سے تین اور سائٹس کونسی ہیں جیسے کہ یہ لاہور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر والی جتنی بھی localities ہیں یہ اوپر والی جتنی سائٹس ہیں یہ north of لاہور میں آتی ہیں یہ بلی north of لاہور میں آتی ہیں south of لاہور میں یہ نیچے والی localities جو ہیں جس میں barrier town والی سائٹ آپ کہہ لیں ایک طرح سے barrier town والی سائٹ ہے تو یہ south of لاہور میں آتی ہے اور اگر ہم اوپر والی والی سائٹ پہ چلے جائیں تو اوپر والی سائٹ پہ الراہیم گارڈن جو ہے نا وہ آپ کی north of لاہور میں آتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم فردر اس کو آگے لے جائیں تو جو آپ کی لاہور سمارٹ سٹی ہے وہ northern لاہور کے اندر شمار ہوتی ہے یہ کالا شکاکو کے پاس لاہور بائی پاس پہ آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ لاہور سمارٹ سٹی ادھر کہیں locate ہوتی ہے تو وہ northern لاہور کی سائٹ بن جاتی ہے یہ والی سائٹ بھی northern لاہور ہے تو northern لاہور کو اور southern اور eastern ان تینوں کی accessibility بہت سان ہے کیسے یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس شرکپور روڈ ہے اب آپ کے پاس northern southern اور جو central لاہور ہے اس کی signal free access مل گئی ہے آپ کی شرکپور روڈ کی housing society اس کو کیسے مل گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے northern لاہور کو access کرنا ہے تو یہ یہاں سے اگر آپ آتے ہیں تو آگے پھول منڈی چوک آتا ہے نا یہ والا یہ پھول منڈی چوک ہے یہاں سے فردر آپ چلے جائیں یہ سارا signal free چل رہا ہے پھول منڈی چوک آ گیا پھول منڈی چوک سے آگے یہ جو ہے جیٹی روڈ کو پہنچے گی جیٹی روڈ پہ یہاں پہ گول چکر بنے گا بہت بڑا اشادرہ موڑ ہے نا یہاں پہ اشادرہ موڑ بن رہا ہے یہاں پہ بہت بڑا گول چکر بنے گا یہاں سے signal free ہوتے ہوئے آپ جائیں گے آگے راوی بریج بنے گا جو بھی بہت بڑے بریجز بن رہے ہیں نا راوی پہ ایک نیا بریج بن رہا ہے اور existing بریجز بھی ہیں تو راوی پہ بریج بنے گا اس کے بعد آپ یہاں سے نیازی انٹرچینج کو ایکسیس کریں گے نیازی انٹرچینج سے آپ لاہور کی یہ رنگ روڈ پہ چڑ جائیں گے رنگ روڈ سے آپ لاہور کی نوردرن سائٹ کو ایکسیس کریں بہترین آپ کو ایکسیس مل جائے گی جو بھی جس بھی سائٹ پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں آپ رنگ روڈ سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور اپنا جس بھی روڈ کو آپ ایکسیس کرنا چاہیں جی ٹی روڈ سے جائیں یا جس پہ سے بھی جائیں آپ کر سکیں گے لیکن آپ کو سگنل فری ایکسیس مل جائے گی نوردرن لاہور کو اب ساؤدرن لاہور کو کیسے ایکسیس ملے گی لوگ اگر نیکسٹ ویسن یہ پوچھیں گے تو نوردرن لاہور کو ایکسیس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں شرکپور روڈ برج اٹاری یہ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو ادھر سے پیچھے آ جائیں تو یہاں سے یہ چلتا جائے گا آگے شرکپور آ جائے گا یہاں شرکپور سے کوئی لنک دینے جا رہے ہیں 18 کلومیٹر کی ایک روڈ بن رہی ہے جو لنک دینے جا رہے ہیں یہ مراکہ والے پوائنٹ سے مراکہ والا پوائنٹ جو ہے اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیں گے رنگ روڈ کو شرکپور کے ساتھ تو یہ پروجیکٹ پہ بھی انشاءاللہ آن قریب کام شروع ہو جائے گا نیگوریشن ہو گیا تھا فیزیبلیٹی تیار تھی یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا تو شرکپور روڈ کو ایکسیس ہو جائے گی تو کیا ہوگا شرکپور سے آپ آسانی سے مراکہ سے آپ رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں بے شک رنگ روڈ سے آپ لاہور کے یہ بیریئر ٹاؤن وغیرہ یا احتیار ٹاؤن فیس ٹو جو نیا بن رہا ہے اور جو بھی ایریاز آپ ایکسیس کرنا جاتے ہیں سعودرن لاہور کے وہ ایزی لی ایکسیس کر سکیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی ایکسیسیبلیٹی کتنی ایسان ہو گئی ہے پانچ سے دس منٹ میں آپ یہ بیریئر ٹاؤن پہنچ جائیں گے شرکپور روڈ کی ہاؤزنگ سوائٹیز میں سے چاہے الجلیل ہو، النور ہو، الرحمان ہو جہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں آپ کتنی آسانی سے سعودرن لاہور کو بھی ایکسیس کر سکیں گے پانچ سے دس منٹ میں اور پانچ سے دس منٹ میں آپ جو نوردرن لاہور کی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں ان کو بھی ایکسیس کر سکیں گے لوکالیٹیز کو تو سگنل فی ایکسیس میں نے آپ کا بتا دی کہ آپ نوردرن لاہور کو سعودرن لاہور کو سنٹرل لاہور کے اگر آپ بات کریں تو سنٹرل لاہور کی بھی لوگ پوچھیں گے کہ کیسے سگنل فی ایکسیس ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ یہی شرکپور روڈ کو فالو کرتے جائیں اسی طرح آگے پول منڈی چوک آیا سگیاں بائی پاس روڈ آئی یہاں سے یہ سگیاں انٹریچینج آگیا سگیاں انٹریچینج سے بالکل آگے سیدھا چلے جائیں تو یہ سارا نارکلی اور مال روڈ ہال روڈ یہ سارے ایریاز آگئے ہیں تو یہ سنٹرل لاہور ہے اندرون لاہور بھی یہاں سے ایکسیس ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہیں اندرون لاہور بھی اس کے پاس ہے باتچائی مسجد یہ سارے ایریاز سگنل فی آپ ایکسیس مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہو گئے لاہور کی ڈیفرنٹ ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ نارتھ ایسٹ اور سنٹرل لاہور کی ایکسیسیبیلیٹی میں آپ کو میپ پہ بتا دی کہ کس طرح سی آسان ہونے جا رہی ہے اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایکسیس ٹو آل موٹر ویز آف لاہور یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ساری موٹر ویز کی ایکسیس جو ہے وہ سگنل فری ہے شرق پور روڈ کی ساؤتیز کو کیسے ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ کہ ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شرق پور روڈ یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے شرق پور روڈ سے فیس پور انٹرچینج اگر آپ یہاں سے اگر آپ انٹر ہوتے ہیں موٹر ویز پہ تو یہ ایم ٹو موٹر ویز ایکسیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایم ٹو موٹر ویز سے ہی آگے لاہور بائی پاس والے انٹرچینج سے اتر جائیں لاہور بائی پاس سے آپ چڑ جائیں سیدھا چلے جائیں تو ایم ٹو موٹر ویز جو لاہور سیالکورٹ موٹر ویز ہے آپ اس تک پہن جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی سیگنل فری ہے آپ ایم ٹو کی بات کریں گے تو یہی برج اٹاری کے والی روڈ یعنی جو شرق پور روڈ ہے فیس پور انٹرچینج سے آپ اتریں تو فیس پور انٹرچینج سے نیچے چلے جائیں تو یہ ایم ٹری کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو ایم ٹری موٹر ویز پر چڑھ کے آپ لاہور کراچی موٹر ویز کو ایکسیس کر لیں گے ٹھیک ہے ایک اور پوائنٹ بھی ملنے جا رہا ہے اگر یہاں پہ جو النور اورچڑ کے پاس جن کو رہائش ملے گی یا الرازک گارڈن یا آگے جس کی بھی سوائیٹی میں ملتی ہے تو ان کے لئے ایک اور ایک آسانی ہونے جا رہی ہے کہ یہاں پہ ایک انٹرچینج بننے جا رہا ہے یہ والا لاہور کراچی موٹر ویز کا یہاں پہ یہ والا پوائنٹ تو اگر یہ انٹرچینج بن جائے گا تو آسانی سے جو یہاں پہ ہیں وہ تو دو تین منٹ میں اس لاہور کراچی موٹر ویز پر چڑھیں گے اور چاہے ملتان جانا ہے چاہے کراچی جانا ہے چاہے سندھ کی کسی لوکیشن کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ ایم تھری موٹر ویز کو یوز کرتے ہوئے کر سکیں گے اس آنی سے تو آل موٹر ویز کا جو جال ہے وہ بلکل ان کے دور سٹیپ پہ ہے یہ جو شرق پور روڈ کی سسائیٹیز ہیں ان کو تمام موٹر ویز جہاں پاکستان کی ان کی ایکسیس ہے اس کے علاوہ رنگ روڈ کا بھی لوگ پوچھیں گے کیسے سگنل فری ایکسیس ہے تو رنگ روڈ کی ایکسیس تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہے لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ رنگ روڈ کی ایکسیس بھی سگنل فری ایکسیس کو ملی بھی ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو یہ والی ایکسیس ہے کہ یہاں سے یہ شرق پور روڈ پیچھے جائے گا شرق پور سٹی میں یہاں پہ ایک انٹرچینج ہوگا یہاں ایک انٹرچینج ٹائب کا بنے گا جو کہ شرق پور روڈ یہ آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھول مڈی چوک آتا ہے پھول مڈی چوک سے آپ لوگ یا شادرہ والی سائٹ سے رنگ روڈ کا نیازی انٹرچینج ایکسیس کر لیں آپ کو پتا ہے نا یہ آگے پھول مڈی چوک جا رہا ہے یہاں سے آگے چلے جائیں یہ شادرہ موڈ آجے گا شادرہ موڈ پہ بڑا زبردست کول چکر بن رہا ہے بھی یہاں سے ٹوٹل سگنل فری آپ نیازی انٹرچینج پہ پہنچ جائیں گے یہ والا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ سگیاں انٹرچینج کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے موٹر وے کے رنگ روڈ کے تو سگیاں والا بائی پاس والا روڈ نے یہاں سے یہ سگیاں انٹرچینج ہے یہاں سے بھی آپ رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں گے تو رنگ روڈ کی تمام سائٹ سے جو ایکسیس بیلٹی ہے جاہے آپ نوردرن رنگ روڈ کے لوب کو ایکسیس کر لیں جاہے آپ ساؤدرن رنگ روڈ کے لوب کو ایکسیس کر لیں تو وہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ سارے ایڈوانٹیجز میں نے آپ کو شرق پور روڈ کی سائٹیز کے بتا دی ہیں میپ کے اوپر بقاعدہ پروف کے ساتھ ہر چیز بتا دی ہے یہ کس طرح سے ایڈوانٹیجز ہونے جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ واحد ایسی روڈ ہے جہاں پہ آوزنگ سائٹیز کا جال بنتا جا رہا ہے اور یہ واحد ایسی روڈ ہے جس کو اس سارے بینیفٹ ہے آپ لاہور کی رائیوانڈ روڈ کو لے لیں تو اس میں اتنے سارے بینیفٹ آپ کو نہیں مل رہے کچھ ایریاز اگر ایکسیسیبل ہیں تو کچھ ایریاز بہت دور ہیں ایم ٹو موٹر وی ایکسیس کرنے کے لئے بہت دور جانا پڑتا ہے پورا لاہور کراس کرنا پڑتا ہے لیکن یہ واحد ایسی لوکیشن ہے شرق پور روڈ کی سائٹیاں جس کو سنٹرل لاہور بھی منٹوں کے فاصلے پہ ہے اور تمام موٹر ویز رنگ روڈ ہر چیز یہاں پہ منٹوں کے فاصلے پہ ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کو تقریباً ڈیڑھ سال سے یہ چیزیں بتا رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں میٹیریلائز ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ایڈیا کا لینڈسکیپ کیسے چینج ہوا ہے تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو ویرنس دینا ہوتا ہے تاکہ ٹائملی لوگ انویسٹ کریں فائدہ اٹھالیں تو آپ لوگوں سے میں سے جو لوگ میرے پرانے ویورز ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو یار سبسکرائب کر لیا کریں نئے آنے والے بھی سبسکرائب کیا کریں مجھے سپورٹ کیا کریں تاکہ اچھے سے اچھا کانٹینٹ بھی آپ کے لئے لاؤں اور یہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اسی طرح کی اپ ڈیٹ ویڈیوز جب آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈسپلی ہوتی ہیں تو سبسکرائب کر لیں کمنٹ کیا کریں فیڈبیک دیا کریں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر نئی کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ